بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچے لوں گی باریک والی ہے میں نے ایک پاو لی ہیں آدھا کیلو بات ہوئے اسے بھی میں نے کاٹ لیا ہے پالک اور ساکو میں نے اچھی طرح سے دھو کر ہلکی آنچ پر رکھ دیا ہے تاکہ یہ پک جائے پالک اور ساکو میں نے ہلکی آنچ پر رکھتا ہے تھوڑی سی پک گئی ہے اب میں اس کے اندر کٹیوی بات ہو ڈال دوں گی اب میں اس کے اندر حضب زوت نمک ڈال دوں گی نمک ڈال کر میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے دیکھیں پالک اور ساکو میں اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اسے مزید تھوڑ دیر ہلکی آنچ پر پکاؤں گی پانچ منٹ ایک پاو ہری مرچے تھی اسے میں نے بلینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں یہ مرچوں کا پیسٹ ساکو کے اندر ڈال دوں گی مرچیں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ویسے ساک تھوڑا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے چار کلو ساک میں ایک پاو ہری مرچے بلکل پرفیکٹ ہیں مرچوں کو میں ساک میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی آنچ میں اب تھوڑی سی تیز کر دوں گی کیونکہ اس ساک کے اندر کافی پانی ہے اب میں تھوڑی سی آنچ کو تیز کر کے پانی اس کا خوشک کروں گی درمیانی آج پر میں نے دس منٹ ساک کو پکایا ہے پانی بھی اس کا تھوڑا کم ہو گیا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اب میں ہینڈ بلینڈر سے ساک کو پیس لوں گی اس کو میں بلکل باریک پیسٹ نہیں بناوں گی اس کو تھوڑا سا دردرہ رہنے دوں گی تاکہ یہ بلکل پیسٹ نہ لگے آپ چاہیں تو گھوٹنا ہوتا ہے لکڑی کو اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اس سے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے فٹا فٹ کام ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں مشین میں بلکل اچھا سا ساک پیس لیا ہے میں نے بس یہ میں اتنا ہی رہنے دوں گی زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بناوں گی ساک کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایک کب مکعی کا آٹا ڈالوں گی اب میں مکعی کے آٹے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساک کے اندر ڈالوں گی ساست میں اس کے اندر چمت چلاتی رہوں گی تاکہ کوئی لمز نہ رہے آنچ کو میں بلکل سلو رکھوں گی آپ مکعی کے آٹے کی جگہ گندوں کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ گندوں کا آٹا ڈالیں تو اسے پہلے پانی میں گھول لیں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اسے ڈائریکٹ نہیں ڈالنا یہ دیکھیں مکعی کا آٹا اچھی طرح سے ساک میں مکس ہو گیا ہے اب میں آج کو بلکل ہلکی رکھ کر آدھا گھنٹا پکاؤں گی آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ساک بلکل ریڈی ہے اب میں اسے ڈش میں نکال لوں گی تو دیکھیں میں نے اسے ڈش میں نکال لیا ہے اب میں ساک کا تڑکہ تیار کر لوں گی اب میں ایک فرائی پین میں دو کھانے کا چمچ دیسی گی ڈالوں گی لازمی نہیں ہے کہ اس کے اندر دیسی گی ہی ڈالنا ہے آپ کے پاس اگر دیسی گی نہیں ہے تو آپ آم کھانے کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور اب میں اس کے اندر چار جوے کٹاوائے لہسن ڈالوں گی چار ادد ہری مرچے ڈالوں گی اب میں لہسن کو گورڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں یہ سارا تڑکہ ساک کے اوپر ڈال دوں گی تو تیار ہے بہت سمپل اور بہت ہی مزیدار سرسو کا ساک آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اسے لازمی ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی